جی ویوز آج جو ہے بات کرتے ہیں کہ جو گھروں میں کامولیاں ہوتی ہیں یا جو ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں نینیز وغیرہ تو پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ وہ بس مطلب انہیں ویسی جاب دے دی جاتی ہے لیکن کوئی بھی انہیں یہ امپورٹن جاب دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ اس خاتون کا ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے تو آج تھوڑی سی اس آویرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے رکھا ہے کھانا بنانے کے لیے یا اپنے بچے جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے لیکن کبھی بھی جو ہے وہ کسی نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ آخر یہ لوگ کیا اس جاب کے قابل بھی ہیں کیونکہ دیکھیں اگر جو کھانا بنانے والا شخص ہے اگر وہ خود ہی بیمار ہے تو وہ اپنے جو جرمز ہیں جو بھی اس کو بیماری ہے یا جو بھی اس کا حالات ہیں تو وہ آرام سے جو ہے وہ آپ تک وہ منتقل کر دے سکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ جو چھوٹے بچے ہیں اگر آپ سنبھالنے کے لیے کسی ایسی خاتون کو دے دیتے ہیں جس کا آپ کو ہیوی سٹیٹس نہیں پتا ہیپیٹائٹس سٹیٹس نہیں پتا تو پھر آپ یہی سوچیں کہ بھئی مطلب آپ کی ساری جو محنت ہے اور ان بچوں کے لیے جو آپ دن اور رات کام کر رہے ہیں تو وہ بلکل ساری کی ساری رائے گاؤں گئی کیونکہ اگر جیسے ایسی خاتون جو بچوں کو سنبھال رہی ہے اگر وہ خود بیمار ہے تو اس بات کا بہت زیادہ کبھی امکان ہے کہ وہ اس بچے کو بیماری شفٹ کر سکتی ہے تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ بھی جو ایک کام والی خاتون جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں تو اس کے کیا مطلب ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اس کو یہ والا کام دینے سے پہلے اب دیکھیں ایک تو ہے نا کہ پرفیکٹ ورلڈ ہے مطلب ایک پرفیکٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں تو پھر ظاہر ہے پھر ایسے خاتون کا جو ٹیسٹنگ ہے وہ ظاہر ہے اس کا آپ سب سے پہلے آپ اس کا ٹائفائیڈ لیولز چیک کروائیں ٹھیک ہے پھر ایک اس کا چیسٹ ایکس رے بھی کروائیں کہ کوئی ٹی بی کی کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی مطلب اثار نہ موجود ہوں اور پھر ٹی بی کی ویسے جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نے کروانی پڑے گی آپ کو اچھا جی پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کی ہیپیٹائٹس سکریننگ کروانی ہے اور یہ مست ہے اچھا اس کے علاوہ ایک سٹول ٹیسٹ کروائیں کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی کیڑے ہیں یا کچھ ہے تو وہ بھی پھر ہمیں پتہ چل جائے ایک سٹول ٹیسٹنگ کروانا کیڑوں کے لیے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو مطلب یہ جو ہے آرام سے وہ کھانے کے ذریعے جیسے آپ کوئی سلاد کاٹتا ہے یا کوئی سبزیاں کاٹتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ انہی ہاتھوں سے کاٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ آرام سے یہ چیز آپ کے اندر شفٹ ہو سکتی ہے جو بھی بماری اس کی ہے یا آپ کے بچوں تک منتقل ہو سکتی ہے تو ان چیزوں پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے یا دیکھیں جیسے بچوں کو جو خواتین سنبھالتی ہیں اب ظاہر ہے اب بچوں پہ پیار آتا ہے آپ ان کو کس کرتے ہو تو اب وہ کسنگ سے بھی بہت سے جرمز ہیں وہ ٹرانسمنٹ ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ تھوڑا سا مطلب یہاں پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو بلکل وہمی پناہ ہے یا کچھ بہت ہی وہمی ہمیں بنا رہی ہیں لیکن ویسے مطلب اب ظاہر ہے جرمز تو دیکھیں ہر جگہ ہیں لیکن پھر بھی لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا اعتیاد کرنے کی عادت ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں پہ کام کیا جائے تو یہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو چلیں اگر زیادہ ٹیسٹنگ اگر آپ نہیں کروا سکتے تو اٹ لیس اس کا سٹول ٹیسٹ چیک کروا لیں اس کا ایک چیز ٹیکس چیک کروا لیں تو چلیں اس میں بھی جو ہے ہمیں پھر بھی جو بیماریاں جیسے یہ ٹی بی ہو گئی یا اس کے جو ہے اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے ویسے تو ہیپٹائٹس کی سکریننگ بھی کروانی چاہیے اور ہی بی کی بھی سکریننگ کروانی چاہیے لیکن اب ظاہر ہے کہ اب مطلب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہزاروں روپیہ کام والی کے ٹیسٹوں پہ نہیں لگائے گا تو ویسے یہ ایک اویرنس کی ایک میں نے آوڈیو بنائی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے ان کے بہت سے questions ہوتے ہیں اسی related مطلب جو اس کا جو مطلب آپ کہیں کہ بھئی مطلب جو ہم کک کو جاب دینا چاہتے ہیں یا ہم کسی نینی کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کن چیزوں پہ دھیان دیں تو سب سے پہلے میرا خیال ہے ایسی لوگوں کی صحت پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے اچھا پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہائیجین حیبٹس کیا ہیں کہ کیا وہ مطلب جیسے واش روم اٹینڈ کرتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ ہوتی ہے اس کے نیلز جو ہے وہ کٹے ہیں یا نہیں کٹے ہوئے اگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بیڈ ہائیجین اس کے اندر بیڈ ہائیجین کی حیبٹس ہیں تو وہ آپ کو چینج کرنے کی اس کو ضرورت ہے یا تو پہلے اس کو آپ تھوڑی سی ٹریننگ دیں فیو ڈیز کہ آپ نے جو ہے روزہ نہ نہان ہے فریش کپڑے پہنے ہیں آپ نے نیلز کٹنے ہیں آپ اس کو ایک نیل کٹر پروائیڈ کریں اس طرح اس کو تھوڑی سی ٹریننگ دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے جو بھی جوب آپ دے رہے ہیں بچوں کو سنبھالنے کی یا کوئی بھی تو وہ اس کو اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو تائنات کریں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لئے and thanks for watching